نمسکار دوستو آپ کا مارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری کمپنی اینڈ نانک نام مشینری کمپنی میں سواگت ہے دوستو میں آپ کے لئے بہت سارے بزنس آئیڈیا سے لے کر آتا رہتا ہوں لیکن آج میں آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس کو آپ کر کے بہت سارا پیسہ کما سکتے ہو ہمارے پاس بہت ٹائپ کے بزنس ہے ہماری کمپنی کا نام ہے سکھراج مشینری کمپنی اینڈ نانک نام مشینری کمپنی ہمارے پاس کافی ٹائپ کی مشینز ہیں جیسے نوٹ بک میکنگ وائر میل میکنگ سکریو میکنگ نیپکن میکنگ پیپر کے لیٹیڈ اور وائر کے لیٹیڈ پیکنگ کی مشینز ہوتی ہیں سکرابر پیکنگ ہوگی ہیں سب ہی ٹائپ کی اگر برتی میکنگ سب ہی ٹائپ کی مشینز ہیں آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہو ہمارے دیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو اب بتاؤ ہمیں یہ بزنس کرنا ہے ہم اس کی آپ کو ڈیٹیلز مشین کی ڈیٹیلز بزنس کی ڈیٹیل اس کی پرجیکٹر وہ سارا کچھ آپ کو وائٹس ایپ پہ بیزنیں گے تو آپ کو کوئی بھی بزنس کرنا ہے آپ گھر بیٹھے بزنس کر کے کافی پیسے کما سکتے ہیں تو آپ نیچے فون اٹھائیے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو اور جو بزنس کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو اور مشین خرید ہو اور بزنس شروع کرو تو آج میں آپ کے لئے ایسا مشین لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے وائر لیل میکنگ مشین وائر لیل جیسے آپ ہندی میں اس کو کانٹی بھی بول سیں ہمارے پاس اس میں شے ٹائپ کے مشینز ہیں شے ٹائپ کے موڈل ہیں جیسے تو ہمارے پاس آج فیکٹری میں ہمارے دو مشین لیے ریڈی ہوا بھی اور بھی کافی ریڈی ہو رہے ہیں یہ ایک تو انچی کا مشین ریڈی ہوا ہے اور ایک چار انچی والا مشین ریڈی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے سے کیل لے کے چھوٹے سے لے کے بڑا کیل کوئی بھی سائز بنانا ہے سب ہی بن جائیں گے یہ آدھی انٹی کا کیل سے لے کے شیئے انٹی تک کیل بنانا ہے موٹا پتلا کوئی بھی سائز بنانا ہے سب ہی ٹائپ کے اس میں بن جائیں گے یہ مارا جو تیر مشین کا سیٹ ہوتا ہے ایک بائر نیل میکنگ مشین لگنی ہے فولی آرتمائٹک مشین ہوتی ہے ایک بائر نیل میکنگ مشین لگے گی اور ایک پولشنگ ڈرم لگے گا اور ایک کٹر گرینڈر مشین لگے گا فولی آرتمائٹک مشین سے آپ کو کوئی زیادہ لیبر نہیں لگے کی ایک ہی سکلڈ آدمی دس مشین چلا لیتا ہے ایک آدمی ہوگا تو وہ دس مشین اپریٹ کر سکتا ہے سانی سے کیونکہ فولی آرتمائٹک مشین ہوتی ہے رول لگاؤگے آرتمائٹک بس باہر جائے گی کیل بن کے نیچے گرتا جائے گا جو اس کی پیڈکشن ہے دو سو پیس سے لے کے نائن ہنڈرڈ پیسی پیسیز دو ہنڈرڈ سے لے کے نائن ہنڈرڈ پیس پر منٹ کی پیڈکشن ہوتی ہے مشین کے ساپ سے جو مشین کی پیڈکشن ہے سائز پر دپینڈ کرتی ہے جو پیڈکشن آف مشین اس دپینڈ پون در سائز آف نیل جیسے آپ آدھی انچی کا جیسے کیل میں آرہے ہو وہ نو سو پیس جیسے نگلے گا پر منٹ کا جتنا بڑا کیل ہوتا جائے گا اتنی مشین کی پیڈکشن کم ہوتی جائے گی کیونکہ شوٹا کیل جلدی بنے گا بڑے مشین کا اتنا راؤنڈ بڑا ہوتا ہے مشین کا چلنے گا اس لئے بڑے کیل کی پیڈکشن پر منٹ کے ساپ سے کم ہوگی لیکن کیجی کے ساپ سے زیادی ہوگی جیسے جو ایک مشین ہوتی ہے جیسے دو انچی کی مشین ہے ایک انٹے میں اگر آپ کا سو کیجی نکال رہی ہے مٹیریل تو وہ چار انچی والی ایک سو تین سے چالیس کیجی نکالے گی ایک انٹ دے گا تو اس حساب سے جو بڑا کیل ہوگا اس کا بجن ہیوی ہوتا ہے اس لئے وہ جادی پرکشن نکالے گا تو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہیں کوئی بھی اس کو لگا سکتا ہے ایزی پریٹ ہونے والی مشین ہے اس کی جو برکنگ ہے اس میں آپ یہاں پہ یہ وائر کا رول وہاں پہ رکھے جائے گا میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو چلا کر دکھاؤں گا سب ہی کی مشین کی دکھاؤں گا گرینٹر کی دکھاؤں گا پولسنگ ڈرم کی بھی دکھاؤں گا موسیقی کی موسیقی اینجا نے کی سے جا کر آٹومیٹک بن کے یہاں پہ کٹر لگے ہوتے ہیں اور ڈائی لگے ہوتی ہے ڈائی میں جا کے کٹر سے کٹ ہوگے پنچ بن کے کمپلیٹ جو کیل ہوتا ہے کمپلیٹ کیل اسی میں بن جائے گا اسی میں کیل بن جائے گا اس کے بعد جو کیل ایک ہی مشین میں کمپلیٹ بن جاتا ہے پولشنگ ڈرم کا کام ہوتا ہے اس کو پولش کرنے کے لیے جو اس کے شائن لانے کے لیے کیونکہ جو کیل جب بنتا ہے وائر کو کبھی جنگ لگا ہوتا ہے رست لگا ہوتا ہے کبھی تو وہ جب پولچنگ ڈرم میں اس میں لکڑی کا برادہ ڈالتا ہے ساتھ میں جو لکڑی کا بورا کہتے ہو آپ لکڑی کا ویسٹ وہ اس میں ڈالتا ہے تو وہ جب اس میں ڈال کے یہ 500 کیجی وائر نیل اس میں ایک ٹائم میں آیا جائیں گے اس میں آپ دکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے اس کو کھول کر آپ اس میں آپ وائر نیل ڈال سکتے ہو ہیں اس میں 500 کیجی ایک وان ٹائم ہی آ جائیں گے جس میں آپ اس میں ڈال کے ساتھ میں اپنے لکڑی کا برادہ ڈال دینا ہے تو جیسے اس کو آن کرو گے تو وہ آٹومیٹک گونتا جائے گا اور وہ پولیش ہوتا جائے گا تو اس میں شائن آ جائے گی بائر نیل میں تو اس کا یہ بھی اس میں کیل بن گیا اس میں پولیش ہو گیا اس کا کام بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا کام ہوتا ہے اب کو میں دکھاتا ہوں جیسے جیسے یہ مشینز کے کٹر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشینز کے کٹر ہوتے ہیں جنہوں نے بائر نیل کو کٹنا ہوتا ہے تو اس کو کٹر جو ہوتا ہے کٹر کی دار لگانے کے لئے ہوتا ہے جب اس کی جس نے بائر نیل کو کٹنا ہے آگے سے جس نے آگے سے بائر نیل کو تیکھا کرنا ہے پوائنٹ نانا آگے سے تو یہ مشینز میں لگے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہی دو کٹر ہوتے ہیں وہ یہاں پر لگے ہوتے ہیں اس کے اندر مشینز کے اندر فٹ ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ فٹ ہوتے ہیں یہ فٹ ہوئے ہیں یہاں پہ تو جو تو جو یہ مشین ہے اس کا کام صرف ہوتا ہے اس کو کٹر کو دار لگانے کے لیے کٹر کو یا ڈائی کو دار لگانے کے لیے بچ اس کا کام ہوتا ہے باکہ اس کی اور کوئی کام نہیں ہوتا لیکن یہ تین مشین بچ ہے لینے کے لیے اگر یہ نئی لوگ ہیں آپ تو نہیں چلے گا کام اگر کسی نے پولیش نہیں کرنا تو وہ پولیش نگرم ریسے شوڑ جاکتا ہے ایسے تو تینوں مشین لگاؤ تو پھر بڑیا کوالٹی بنے گی کیونکہ جو بھی آپ سے کیل چاہے گا وہ چاہے گا کہ شائنی کیل میں تیکھا ہوئے بڑیا بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں مارے پاس کافی ٹائپ کے کیل بنے ہوئے میں سب ہی آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کیل بنا ہوا ہے یہ دیکھئے جیسے یہ بھی ہے چھوٹے سے یہ چھوٹا سا بھی کیل بننا ہوئے پتلا ہے یہ آدھی انتی کا کیل ہے یہ شائن کی بڑا کیل ہے کوئی بھی کیل ہے موٹا پتلا کوئی بھی بنانا ہے سب ہی اسی مشین میں بنے گی یہ بلکہ شائن ٹائپ کے مارڈل ہوتے ہیں الگ الگ تو مارڈل کے ساتھ سے ہر مشین کا پرائز ہوتا ہے تو جو مشین کا پرائز ہوتا ہے مارڈل کے ساتھ سے ہے جو سب سے شوٹی مشین ہوگی جیسے جس میں ڈیڑھ انتی تک کیل بنے گا وہ سستہ موڈل ہوئے گا جیسے ایک سب موڈل نمبر ون میں لگا لو آپ جو سٹارٹنگ پرائز ہے تین مشین کا جس میں آپ کی ایک وائر نیل مشین آئے گی ایک پالشنگ ڈرم آئے گا اور ایک کٹر گینٹر آئے گا تو تین مشین کا سیٹ اپ جو تین لاکھ سے سٹارٹنگ ہو جاتا ہے تو وہ مشین کے ساتھ سے آگے بڑھتا جاتا ہے اپنے کوئی بھی موڈل لینا ہے تو آپ ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کرو یا واتس ایپ پہ میسیج کرو تو ہم آپ کو مشین کی ساری ڈیٹیلز ویڈیو پروجیکٹر پورٹ سب ہی آپ کو مل جائے گا تو اس کی اگر آپ کو بات کریں روم کریل کی تو اس میں وائر لگتی ہے جیسے جتنا بڑی مشین ہوگی اس میں اتنا موٹی وائر لگے گی جتنی شوٹی مشین ہوئے گی اتنا پتلا کیل چلے گا اس میں کیونکہ جو بڑی مشین یوز ہوتی ہے بڑا کیل بنانے کے لیے اور بڑا کیل بنتا ہے موٹا تو جتنا شوٹی مشین ہوتی ہے شوٹی مشین میں یوز کرتے ہیں جیسے ایک انچی ڈیڈ انچی آدھی انچی پون انچی ہو گیا اتنا کیل ہوتا ہے تو اس لیے جو روم کریل ہوتی ہے اس میں لگتا ہے ایچ بھی وائر کہتے ہیں اس کو ایچ بھی وائر لگتا ہے ان مشین میں وائر میل میں تو جو ہمارے سیف مشین لے گا تو اس کو اور کہیں جانے کی جرورت نہیں ہے اس کو مشین بھی ہمارے سے ملے گی یہ نہیں کہ مشین کہیں سے لے رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کسٹمر کو کوئی پریشان ہونے کی جرورت نہیں ہے جو ہمارے سے مشین لے گا اس کو سبی چیز یہاں پر پروائیڈ ہو گی ہم جو مشین دیتے ہیں اس کے ساتھ کمپلیٹ مشین ملے گا آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مشین ہے مشین بھی ہے یہ مورٹر بھی لگا ہوا وہ کا مورٹر لگتا ہے کرمٹن کا موٹر لگتا ہے سیمنز کا موٹر لگتا ہے باقی تین ہم آپشن دیتے ہیں کسٹمر کو جو کسٹمر بولے گا وہ موٹر لگ جائے گی یہ سٹارٹر لگا ہوتا ہے تو جس سے مشین آن اوف ہوئے گی تو مشین کے ساتھ یہ بھی آتا ہے اور یہ ڈائی بھی آتا ہے مشین کے ساتھ یہ ڈائی سیکٹ بھی ہم ساتھ ہی میں دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں جو باقی لوگ ہیں وہ اس کے چارج کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھی فری میں دیتے ہیں سارا کچھ انکلوڑی دیتے ہیں مشین کے ساتھ یہ موٹر یہ وائر سٹینڈ ہے یہ بھی مشین کے ساتھ انکلوڑی آئے گا تو جو پورا سیٹ ہے وہ مفتارہ ہم کو تین لاکھ سے سٹارٹنگ ہوتا ہے باقی الگ الگ موڈل کے ساتھ چاہے الگ الگ پرائزن سب ہی مشین کے تو جس کا پروفٹ کی بات کریں تو اس میں کافی پروفٹ ہے اگر وائر لے رہے ہو 40 پیس سے 45 پیس اس کا جو حب ہے وائر کا جو حب کہہ دیتے ہیں جہاں سے انپوٹ آتا ہے وائر کا سارا تو جہاں تو رائیپور انپوٹ ہے جہاں درگاپور ایسے ہر سٹی میں easily available ہوتے ہیں وائر کوئی بھی سٹی ہے چھوٹے سے چھوٹے سٹی میں بھی وائر پول سیلر سے آپ بائی کر سکتے ہو لیکن اگر درگاپور یا درگاپور سے وائر لوگے تو آپ کو بہت سستہ پڑے گا تو وہ پروپسیمیٹ اگر 40 سے 45 روپیس مکر وائر مل رہا ہے تو اس کی ساری جو پڑکشن کوسٹ آئے گی سارے ایکسپنس ڈال کر تو وہ آپ کی میکسیم 4 سے 5 روپی آئے گی اگر آپ 45 روپیس بھی وائر لے رہے ہو تو 50 میں ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ 65 روپیس میں سیل کر سکتے ہو تو جو یہ آپ کا پر کیجی کے پیشے پروفیٹ آگیا 10 سے 15 روپی پروفیٹ آگیا ایک مشین کی پڑکشن 150 کیجی ایک گھنٹے کی پڑکشن ہے تو اگر آپ اس کو 10 گھنٹے بھی چلا رہے ہو تو 1500 کیجی آپ کی اس کی 10 گھنٹے کی پڑکشن ہو گئی تو آپ 1500 کیجی کو آپ 15 سے 10 سے ملٹیپلائے کر لو تو آپ کی ایک دن لگے 10 روپی بھی منیمم پروفیٹ لگاؤ تو 15000 پہ یہ آپ کا ڈیلی کا پروفیٹ ہو جائے گا اس مشین سے اگر آپ چھوٹی مشین بھی لگا رہے ہو بڑی بھی لگا رہے ہو تو اسی صاحب سے آپ کا پروفیٹ بھی بڑھ جائے گا اس کی ڈبانڈ اتنی ہے آپ حساب لگا سکتے ہو اگر یہ 1500 کیجی آپ کا ایک دن کی پڑکشن دے رہی ہے مشین تو یہ چار انچی کی مشین ہے ہائیوی جوٹی مشین ہے ہائی سپیڈ مشین ہے یہ اگر 1500 کیجی اس کی ڈیلی کی پڑکشن ہے تو سمجھوئے اگر 50 کیجی کا ایک کٹا بنتا ہے بوری جس کو کہتے ہو آپ بوری میں کٹے میں اس میں 50 کیجی کیل ڈالتے ہیں تو اس میں اگر آپ 1500 کیجی اس کی پڑکشن آ رہی ہے تو 30 بوری ہوئی ڈیلی کی اگر آپ جیسے 50 کیجی کی بوری بن رہی ہے تو 1500 کیجی کے ساپ سے آپ کی 30 بوری بنتی ہیں ڈیلی کی تو جو ہول سیلر ہوتے ہیں کوئی بھی ہارڈویر شاپ بھی ہو منیمم چھوٹے سے چھوٹا ہارڈویر شاپ وہ بھی ڈیلی کی 20-30 بوری رام سے بیج دیتا ہے تو آپ کے پاس جو ہول سیلر ہوتے ہیں وہ کافی مال کٹھا تھاتے ہیں وہ 20-30 تن مال کٹھا تھا لیتے ہیں 20 تن ہوتا ہے 20,000 کے جی تو اگر آپ 20 مشین بھی 10 مشین بھی لگا رہے ہو تو وہ بھی آپ کو پڑکشن کم پڑے گی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت رہتی ہے کچھ بھی جوڑنا ہے کہیں بھی کچھ لگانا ہے تو وائر نیر کی جور پڑتی پڑتی ہے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشین سے ہیں اسی کے ریٹیڈ آپ اور بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سکریوب نانے کی مشین لگا سکتے ہیں جس کو ڈریوال سکریوب بولتے ہو جیپسن سکریوب بولتے ہو چیٹ میٹل ہو گیا کوئیسی بھی ٹائپ کا ہے ساری مشینز ملیں گے آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماری ساری خود کی مینفیکٹرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ مارا چیمبلنگ ایریا ہے جہاں پہ ماری ساری خود کی مینفیکٹرنگ ہے میں ترے بھی دکھاتا ہوں کوئی پیشے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماری پوری فیکٹری ہے ماری ساری جتنی بھی ہے ساری خود کی مینفیکٹرنگ ہے یہ یہ مارا سار مینفیکٹرنگ یونٹ ہے مارا یہ جو فیکٹری ہے امری سر میں ہے نانک نام مشینری کمپنی اور سکھراج مشینری کمپنی ماری دو نام ہیں اسی نام پہ اگر آپ مشین بکنگ کرواؤ اسی نام پہ کرواؤ دیکھ کر یہ ماری فیکٹری ہے امدی سر میں ہے پلوٹ نمبر 52 old focal point نیر مقبول پڑا اٹھانا ڈریس ہے ہمارا اگر آپ مشین بائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ یہ نمبر پہ کال کریں یا واتساب پہ میسیب کریں اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ماری فیکٹری یہاں پہ بھی سارے مشین بن رہی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں سارے انپیکٹنگ یونٹ ہمارا یہاں پر ہماری جو مشین ہیں all over انڈیا نہیں all over world جاتی ہیں ہمارا import export کا code بھی ہمارے پاس license import export کا کسی کو out of country کہیں بھی مشین چاہیے تو وہاں پہ ہر جگہ مل جائے گی مشین مشین یہاں سے جو ہماری مشین ہیں یہ وڈن box میں پیکنگ ہو جاتی ہے اور ویسے بھی چلے جاتی ہے اگر شیئر transport میں جا رہی تو وڈن box میں پیکنگ ہو گا اگر ایک گاڑی میں آپ ہی سمان جا رہا ہے تو ویسے پیکنگ ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں ready stock مشین ہے یہ بھی جتنی مشین پڑی ہیں ready order کی پڑی ہو ہی ہمارے پاس کافی ٹائپ کی مشین ہیں ان کے لیٹیڈ وائر کے لیٹیڈ پیپر کے لیٹیڈ disposable item کوئی پی آئیٹم کچھ بھی ہے انکواری ڈالو آپ کو اسی سمجھ فوٹیشن مل جائے گی یہ اگر آپ مشین ہیں بینک سے لون کرو ہم آپ کو کوٹیشن پرویڈ کرائیں گے مشین کی کوٹیشن جو بینک میں لگتی ہے وہ ہم کو کوٹیشن دیں گے آپ بینک میں سبمیٹ کرو بینک لون approve کر دے گی اور بزنس شروع کر سکتے اس کو اور بھی گورنمنٹ نے کافی سکیم نکالی ہیں اس کے ریلیٹڈ کہ آپ اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے دیو کو دیار ہو گیا ایم ایس ایم ہو گیا اس کے ریلیٹڈ آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں تو آج کے سمیے نوکری سے ہٹ کر بزنس کی طرف جاؤ گے تو بہت بڑی ہے کیونکہ سرکار نے بہت آج کے سمیے میں بہت لوگوں کو بڑا دیا ہوا ہے بزنس شروع کرنے کے لئے اس نے بہت سکیمز نکال لئی ہیں تو آپ سکیمز کا لاب اٹھاتے ہوئے بزنس شروع کریں تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لاز تک دیکھا آپ کا بہت بہت درنیواز ھینک دوسر اس بڈیو میں اتنا نیو کرتا ہوں کہ آپ بڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے نئے بزنس آیڈیے ایڈیے ایڈیے سبس پہلے آپ کے